تو دیکھیں دوستو اس ویڈیو کے اندر اپنے بات کریں گے کہ راجستان کے اندر آگیا آنے والے لگ بگ 48 گھنٹوں کے اندر یعنی لگ بگ دو دنوں کے اندر کیس طرح کا جو موسم ہے وہ رہ سکتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو راجستان کے میپ کے اندر جو سسٹم بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کہ راجستان کے اندر بارش ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں ایک تو سائیکلونک سرکولیشن یہاں پر جو ہے وہ ہریانہ کے آس پاس بنا ہوا ہے سائیکلونک سرکولیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لو پریشر کا سسٹم ہے اور اس کے چاروں طرف جو نمی والی ہوائیں ہیں یہ گھوم رہی ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیج ہوائیں یہاں پر گھوم رہی ہیں اب ان تیج ہوائوں کا کام کیا ہے ان کا کام ہے اگر آس پاس کے چیتر کے اندر نمی والی ہوائیں ان کو ملتی ہے تو اس کنڈیشن کے اندر یہ جو ہے وہ اپنی اور آکرشت کرتا ہے سائیکلونک سرکولیشن اور اگر نہیں ملتی ہے تو اس کنڈیشن کے اندر اس سائیکلونک سرکولیشن کے چاروں طرف جو بھی جلے وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی گام وغیرہ ہے چھتر ہے وہاں پر جو ہے وہ آندھی چلنے کی کہیں کہیں جو سمباونہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اگر نمی والی ہوایں ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کے اندر وہاں پر جو بارش کی سمباونہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کے بعد میں اگر بات کی جائے ایک اور سائیکلونک سرکولیشن جو ہے وہ گجرات کے آس پاس بنا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف بھی جو نمی والی ہواں ہیں وہ گھوم رہی ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے چاروں طرف جو ہے وہ نمی والی ہواں کو آکرشت کر رہا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دکشنی رازستان کی کیونکہ کارن یہ ہے کہ دکشنی رازستان کے اندر کہینے کہین جو پری مانسونی بارش ہے وہ شروع ہو چکی ہے زیادہ تر چیتروں کے اندر یہاں پر بات کریں تو بارش کا انمان بھی جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو اراولی رینج کا جو چیتر ہے تو وہ کافی امپورٹنٹ رہنے والا ہے کیونکہ دیکھئے اراولی جو پروت مالا ہے وہ رازستان کی جلوائیوں کو جو ہے وہ کافی زیادہ پربھاوت کرتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں جو اراولی رینج کے پورو کے اندر جو جلے ہیں یعنی جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیپور دوسا اس کے ساتھ ساتھ میں سیکر کے اندر دھولپور بھرکپور کرولی سوائی مادکپور کوٹا بندی باران جھالاوار بھیلوارا چتوڑگڑ اس کے ساتھ ساتھ میں رات سمند اودیپور ڈنگرپور بانسوارا سیروہی پالی ساتھی ساتھ اجمیر جیپور ان جلوں کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ بارش کی سماونہ رہتی ہے خاص طور سے مانسونی سیزن کے اندر کیونکہ کہیں نہیں کہیں ابھی اگر آپ جو ستیتیاں ہیں اس کو دیکھیں تو یہاں پر جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ گجرات سائیڈ سے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرب ساگر سے جو ہے وہ لگاتار سائیکلونک سرکولیشن کی وجہ سے جو ہے وہ دکشنی راجستان کے اندر ابھی جو ہے وہ آ رہی ہے اور یہ جو ہوائیں ہیں یہ اس اراولی رینج کا جو چیتر ہے یہ اراولی رینج کی جو پہاڑیاں ہیں اس کے سہارے سہارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دکشنی راجستان کے اندر جو بارش کی گتیویدیاں ہیں ان کو بڑھا سکتا ہے تو اس کی وجہ سے بات کریں یہاں پر تو دکشنی راجستان کے اندر خاص طور سے سیروہی جلے کے اندر بارش کا انوان جو ہے وہ آ گیانے والی لگ بگ چوبیس ایتالیس گھنٹوں کے اندر لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ اودیپور کے اندر ڈنگرپور کے اندر ساتھی ساتھ مانسوارا چتوڑگڑ اور پرتاپگڑ ان سبھی جلوں کے اندر ہلکی سے منتیم بارش آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ بات کی جائے تو یہاں پر کچھ ستانوں کے پر ہو سکتا ہے کہ تیج بارش بھی آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے اس کے ساتھ ساتھ میں دوست اگر بات کی جائے ہارتی شیطر کی تو ہارڈوتی شیطر کے اندر بھی پریابت ماترہ کے اندر نمی والی ہوایں جو ہے وہ آنے کا نمان ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بات کی جائے تو کوٹا بندی باران جھالا وار ان سبی جلوں کے اندر بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے کچھ ستانوں کے اوپر یہاں پر بھی تیج اور لمبی بارش جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ بہت زیادہ تیج بارش کی سماؤنا نہیں ہے لیکن پھر بھی کیونکہ لگاتار دو تین دنوں سے بارش ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جل بھراو کی یہاں پر جو ہے وہ ستیتی اتمن ہو جائے ہو سکتا ہے کہ اگر دس سے پندرہ ایم ایم بھی بارش ہوتی ہے تو آپ کو ایسا لگے کہ کافی زیادہ جو ہے وہ بارش یہاں پر ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں یہاں پر سوائی ماندھپور کرولی دھولپور ان تینوں جلوں کے اندر بھی بادل سائی رہنے اور ساتھی ساتھ کچھ ستاروں کے اوپر جو ہے وہ ہلکی سے مدیم بارش کا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا راولی رینج کے چہتروں کے اندر جالور کے اندر پالی کے اندر اجمیر ٹونک اور ساتھی ساتھ آپ اس کے اندر جو ہے وہ جیپور جلے کو بھی شامل کر سکتے ہو تو ان جلوں کے اندر کچھ ستانوں کے اوپر جو ہے وہ ہلکی سے مدیم اور کچھ ستانوں پر جو ہے وہ تیج بارش بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ سیکر اور جھنجنوں کے بھی کچھ چتروں کے اندر دوپہر کے بعد میں شام کے سمیں جو ہے وہ بادلوں کی آوازہ ہی بڑھ سکتی ہے اور بارش کا جنمان ہے وہ ہلکی سے مدیم بارش کے روپ میں لگائے گیا ہے لیکن کچھ ستانوں کے اوپر یہاں پر موسم ششک بھی بنا رہے سکتا ہے دوستہ بھرتپور اور الور کے بھی کچھ ستانوں کے اوپر ہلکی سے مدیم بارش کا جنمان ہے وہ لگائے گیا ہے جبکہ کچھ ستانوں کے اوپر موسم ششک بھی بنا رہے سکتا ہے ان سبھی جلوں کے اندر دوستوں اگر بات کی جائے تو آگے آنے والے سمیں کے اندر آپ یہ مان کر کے چلئے کہ بارش کی گتیویدیاں کافی اچھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تین چار دنوں کے بعد میں یا آپ کہہ سکتے ہیں لگ بگ پندرہ تاریخ کے بعد میں یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ بارش کی بھی گتیویدیاں جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور سب سے زیادہ جو پربھاویت ہونے والے چیتر ہیں مانسون کے اندر سب سے پہلے وہ یہی رہنے والے ہیں خاص طور سے جو دکشنی راجستان ہے یعنی اوڈیپور ڈنگرپور مانسوڑا پرتابگر چیتوڑگر کوٹا بندی باران جھالاوار ان جلوں سے جو مانسون کا آگمان ہے وہ ہو سکتا ہے حالانکہ راجستان کے اندر کب تک مانسون آ سکتا ہے اس کے اوپر میں نے اولریڈی اس ورش کے لیے جو ویڈیو ہے وہ بنا دیا ہے کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر سکرین کے اوپر ہی آپ کو وہ ویڈیو جو ہے وہ شو ہو جائے اور اس کے اوپر آپ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ پائیں جس سے کہ آپ کو اندازہ لگ پائی کہ راجستان کے اندر جو مانسون ہے وہ کب تک پرویش کر سکتا ہے لیکن ابھی کی جو اپ ڈیٹس ہیں یا ابھی جس طرح سے مانسون گتی کر رہا ہے اس کے انسار بھی میں آپ کو جو ہے وہ ایک اور ویڈیو پروائیڈ کروانے کی کوشش کروں گا جس کے اندر میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ لگ بگ کن جلوں کے اندر کب تک جو مانسون ہے وہ راجستان کے اندر پرویش کر سکتا ہے اور بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ کم تک شروع ہو سکتی ہے اس کے بعد میں اگر بات کی جائے اتری راجستان کی تو اتری راجستان کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جو سائیکلونک سرکولیشن ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ہریانہ اور راجستان کے آس پاس جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ مہتفون چیز یہ بھی ہے کہ اتر بھارت کے اندر جو پروتی علاقے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر جمع کشمیر کے اندر ہیماچل پردیش کے اندر اتراخنڈ کے اندر ان راجیوں کے آس پاس ایک جو پشمی وکشوب ہے وہ بھی یعنی ویشٹرن جو ڈسٹربینس ہے وہ آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے بات کریں تو یہ جو سائیکلونک سرکولیشن ہے یہ کہیں نہ کہیں جو نمی والی ہواوں کو جو آکرشت کر سکتا ہے جس کی وجہ سے بات کریں تو گنگانگر کے اندر خنومانگر کے اندر چورو کے اندر اور ساتھی ساتھ بات کریں تو بکانیر کے بھی کچھ اتری جو تحصیلیں ہیں گام ہیں وہاں پر چھترائی بارش آپ کو جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ بارش خاص طور سے بات کریں تو آپ کو جو ہے وہ شام کے سمیہ یا رات کے سمیہ جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی ادھکتر ستانوں کی پر یہاں پر بھی جو موسم ہے وہ ششک بنے رہنے کا نمان ہے ساتھی ساتھ ان جلوں کے اندر یعنی بکانیر گنگانگر ہنمانگر چورو اس کے ساتھ ساتھ میں ناغور کے اتری جو تحصیلیں ہیں گام ہیں یہاں پر جو ہے وہ آپ کو امس بھی جو ہے وہ پریشان کر سکتی ہیں کیونکہ جو نمی والی ہوایں ہیں وہ کافی زیادہ ماترہ کے اندر یہاں پر ہے تاپمان بھی یہاں پر بڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ امس پریشان کر سکتی ہے اور ساتھی ساتھ بات کریں تو کچھ ستانوں کے پر جو ہے وہ بارش کی گتیویدیاں بھی آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسل میر کے اندر بات کریں ساتھی ساتھ جودپور جلے کے اندر بات کریں اور بارڈ میر جلے کے بات کریں تو یہاں پر دوست بارش کی سمحونا بہتی کم ہے کیول اکہ دکہ ستانوں کے اوپر ہو سکتا ہے کہ گزرات سے کچھ ماترہ کے اندر گرموشش جاتا ہے تو اس کنڈیشن کے اندر کیول جیسل میر بارڈ میر کے جو کیول کچھ سیماورتی علاقے ہیں یعنی جو پشمی تحصیلیں ہیں گاؤں ہیں وہاں پر ہلکی بھول کے بارش جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی ادھکتر ستانوں کے پر موسم جو ہے وہ ششک بنے رہنے کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے ناغور جلے کے اندر بھی اگر بات کی جائے تو اتری اور جو پوروی تحصیلیں ہیں گاؤں ہیں وہاں پر کچھ ستانوں کے پر ہلکی سے منتیم بارش یا جو ہے وہ اومس کے قارن شام کے سمیں بادلوں کی آوازائی کے بیٹھ میں کچھ ستانوں کے پر بندہ باندھی ہو سکتی ہے لیکن ادھکتر ستانوں کے پر یہاں پر بھی جو موسم ہے وہ ششک بنے رہنے کا انمان لگایا گیا ہے امید کروں گا کہ میں نے لگ بگ جو وہ تیتیس کے تیتیس جلوں کو کور کر لیا ہوگا اس ویڈیو کے اندر لیکن پھر بھی اگر مان لیجیے آپ کے جلے کا نام اس ویڈیو کے اندر نہیں آیا ہے تو آس پاس کے جلے کے اندر جس طرح کا موسم ہے اس کے انصار آپ اس کا انمان لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن کے اندر لکھ سکتے ہیں فیلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبی وائیوں کا بہت بہت دھنیواز